دبائیے اس سبسکرائب کے آئیکن کو اور ساتھ میں ہی دبائیے اس بیل آئیکن کو اور آپ بھی کر لیں گے میرا چینل سبسکرائب یہ ہے آئی پورٹ کلاسک فورٹ جنریشن 30 جی بی اور آج اس کا ٹیئر ڈاؤن کرنے والے ہم یہ فیلال آن نہیں ہو رہا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ فیس آ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہارڈ ڈرائیو فیلیر ہے میں اسے کھول لیتا ہوں دی ریدی رکر کر کے اور یہ اس کا ایک کنیکٹر ہے آوڈیو کنیکٹر میں اسے کھلان سے کھولنا ہے اور میں اسے جیتری کھول رہا ہوں یہ کھول چکا ہے اچھے سے اب میں اس کا لیئر فون جائے گا ہولڈ بٹن میں بھی نکالنے والا ہمارک کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ میں اس کا پورا کا پورا جیک آ چکا ہے یہ اس کا ہولڈ بٹن میں ہے اور یہ فلیکس ہے اور یہ آوڈیو جائے گا یہ ہے اس کی ہارڈ ڈرائیو کلاسک میں ہارڈ ڈرائیو رہتی ہے اس میں کلاسک سیریز میں تو اس کو الگ کرنے والے ہیں اور اس وقت یہاں سے الگ کرنا پڑی گا کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہوا تو پڑا آئی فول ڈیمیج ہو سکتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ لوجی بوٹ سے کنیکٹر رکھا اس کے فلیکس میں اس بلاک ٹیپ کو نکال لیتا ہوں یہ بلاک ٹیپ نکل چکی ہے اب میں اس لیور کو اوپر کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کہ میں اسے کھول پھاؤں اور اب اس فلیکس کو نکال دیتے ہیں اور یہ ہارڈ ڈرائیو الگ نکل چکی ہے اب میں ہارڈ ڈرائیو کے کنیکٹر کو بھی الگ کر رہا ہوں جنٹلی سے پل کرنے سے اور یہ الگ آ چکا ہے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ دیکھیں فلیکس کو لکھ رکھا ہے اپل کمپیوٹر اور یہ پینس والی فلیکس ہے یہ ہارڈ ڈرائیو کو لوجک پورٹ سے کنیکٹ کرتی ہے اور یہ ہے اس کی ہارڈ ڈرائیو کے دیکھیں پینس کی جگہ یہ رہا ہے اس کا لوجک پورٹ سارے سٹور نکال دیتا ہوں اس کی بیٹریہ میں بیٹریہ کنیکٹر لوجک پورٹ سے نکال رہا ہوں اس کو بھی بڑے آرام سے نکالنا پڑے گا اور یہاں لوجک پورٹ ٹوٹ جائے گا یہ بھی ادھا گو چکا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کو بڑی سے الگ کرتے ہیں جنٹلی سے اوپر کریں اور یہ والا جو کنیکٹر ہے وہ ہے ٹریک ویل کا لوجک پورٹ سے اس کو الگ کرنے کو پوشش کریں اور یہ بھی الگ ہو چکا ہے اب میں لوجک پورٹ کو اٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پورا لوجک پورٹ الگ ہو چکا ہے اس کی ڈسپلی ہے میں اس کو پہ نہیں نکال دیا تھا اب اس کو الگ کر لیتا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ بھی الگ ہو چکا ہے یہ سرف اس کا لوجک پورٹ اس کا چارجن کنیکٹر یہ ہے اس کی بیٹری یہ باڈی سے سٹک کو رکھی ہے اگر میں اسے کوشش بھی کرنا ہوں یہ ڈیمیج ہو جائے گی دیکھیں یہ بہت زیادہ ہارٹ ہے اگر میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو ہو سکتا پنچر ہو جائے اور پھر ڈیمیج ہو جائے میں اس کے لئے چھوٹی سی ٹریک بتاتا ہوں اس کو ہیٹ کریں کیونکہ اس میں جو اڈیسیب ہوتا ہے وہ ہیٹ ہونے کے بعد تھوڑا لوس ہو جائے گا اگر آپ ہیٹ کر سکتے ہیں تو ہیٹ ٹھیک ہے اگر آپ ہیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ہے اس کے لئے ساتھ یہ ہے یہ ہے فرنٹ پینل یہ ہے فلیکس یہ ہے بیک پینل یہ ہے ہارڈ ڈرائیف پیٹری ٹریک ویل ڈسپلے آڈیو جیک آڈیو جیک کا فلیکس اور اس کا پلاسٹک پارٹ دوستو میں نے آئی پاڈ کو پھر سے آسیمبل کر دیا اور یہ آن ہو چکا ہے میں دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹراز میں گئے اور یہ کچھ گیمز ہیں اس کے انڈر یہ برک تگی میں بیک کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں میں اس کے میوزک میں چلے جاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس میں بہت سارے سانگز ہیں میں دکھا دیتا ہوں یہ اس طریق سے آپ سانگ جا سکتے ہیں چون آواز ٹیس کر سکتے ہیں اور یہ اس سے آپ سانگ کو آگے کر سکتے ہیں اور سیٹنگ اور اب آؤٹ میں جا کے آپ آئی پاڈ کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کیسے کتنے جی بھی کہ سیریل نمبر یہ سب اور فوٹوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون کون سی فوٹوز ہیں یہ پہلا آئی پاڈ کلاسک تھا جو فوٹوز سپورٹ کرتا تھا اس لیے اس کا نام آئی پاڈ فوٹوز بھی بڑا تو دوستو آج کے لیے یہ اتنا ہی اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور جا کے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں موسیقی